اسلام علیکم آپ سب جانتے ہیں کہ کرونا وائرس نے کوویڈ نائنٹین نے پوری دنیا کو اپنی ریپیٹ میں لے لیا ہے ہر ملک اپنی بسات کے مطابق اس کا مقابلہ کر رہا ہے اور پاکستان بھی کر رہا ہے دوسری جنگ عظیم کے بعد دنیا نے اتنا بڑا چیلنج نہیں دیکھا جو آج ہم دیکھ رہے ہیں اٹھاسی ہزار سے زیادہ تو اموات ہو چکی ہیں اور چودہ لاکھ سے زیادہ لوگ اس سے متاثر ہو چکے ہیں جو کنفرمڈ ہیں جو پوزیٹیو ٹیسٹ ہو چکے ہیں اور یہ مسئلہ بڑھ رہا ہے یہ ختم نہیں ہوا اب اس چیلنج کا مقابلہ کرنے کے لیے پاکستان آپ کے ملک نے اپنی حیثیت کے مطابق اپنے وسائل کے مطابق بندوبست کیا ہے ہم نے انفرسٹرکچر بھی بنانے کی کوشش کی ہے وزیراعظم کی سربراہی میں ایک نیشنل کورڈیڈیشن کمیٹی بنائی ہے اس کے فیصلوں پر ان کو عملی جامع پینانے کے لیے ایک کمانڈ اور آپریشن سینٹر بنایا گیا ہے تاکہ جو مشکلات ہیں جو ہماری فوڈ سپلائز ہیں ہماری جو میڈیکل سپلائز ہیں وہ لوگوں تک پہنچ سکے اور بہ آسانی پہنچ سکے ہمارے سوبوں کے درمیان مرکز کے درمیان اداروں کے درمیان بہتر کوڈیڈیشن ہو سکے اب ہمیں احساس ہے ہمیں احساس ہے کہ جو بیرون ملک رہنے والا پاکستانی ہے وہ پڑا لکھا ہے محب بطن ہے اور اس پر یہ ملک کا انحصار ہے آپ کی جو ریمیٹنسز ہیں جو آپ وہاں سے محنت کر کے پیسہ کماتے ہیں اور یہاں بھیجتے ہیں یہ ہمارے ملک اور ہماری معیوشت کو سہارا دیتا ہے آپ ہمارا احساس ہے اور ہمیں اس کا احساس ہے اب تکلیف میں ہیں پورا ملک تکلیف میں ہیں سب تکلیف میں ہیں اور تکلیف کے نویت مختلف ہے کوئی تکلیف میں ہیں کہ وہ بیماری سے دو چار ہیں کوئی تکلیف میں ہیں وہ بھوک اور افلاس سے مقابلہ کر رہے ہیں کچھ تکلیف میں ہیں آپ جیسے جو بارس ٹرینڈڈ ہیں ہزاروں کی داداد میں اس میں ہمارے وہ ہیں جو ٹرانزٹ میں تھے بچارے پھس گئے ملکوں میں گئے ہوئے تھے اندازہ نہیں تھا کہ اس طرح فلائٹس بند ہو جائیں گی ائرپورٹس بند ہو جائیں گے کچھ ایسے ہیں جو کہ واپس آنا چاہتے ہیں اور کچھ ایسے ہیں جن پر روزگار کے دروازے بند ہو گئے ہیں یو اے ای میں ہیں سعودی عرب میں ہیں قطر میں ہیں اور جگہ جگہ سے ہم اس قسم کی جو ضروریات ہیں اور جو ان کے جو واپسی کی خواہشات ہے اس کا ہمیں فیڈ بیک مل رہا ہے کچھ ایسے ہیں جو باہر گئے ہوئے تھے اور ان کے جو ویزے ہیں ان کی مدد ختم ہونے والی ہے ان کی اپنی پریشانی آئیں تو ان پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے فورن آفس میں ہم نے ایک کرائیسس منیجمنٹ یونٹ بنایا ہے اور اس کے ذمہ میں نے یہ کام لگایا ہے ویب سائٹ پر ان کا نمبر موجود ہے آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں اور ان کا بنیادی کام یہ ہے کہ وہ آپ کو آگاہی بھی دیں اور آپ سے انفرمیشن بھی حاصل کریں کون کہاں پھسا ہوا ہے کس کو کہاں مدد درکار ہے میں نے گزارش کی ہے ہمارے جتنے ایمبیسیڈرز ہیں ہمارے انوائز ہیں کہ وہ آپ سے رابطے میں رہیں وہ آپ کی جو خدمت کر سکتے ہیں اپنے وسائل کے اندر رہتے ہوئے ان کا فرض بنتا ہے وہ آپ کی خدمت بھی کریں اور آپ کا سہارا بنیں آپ بے یار و مددگار نہیں ہیں آپ ہماری نظروں میں ہیں ہم آپ کی جو تکلیف ہے اس کو سمجھتے ہیں اور دور کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں اور کر رہی ہیں لیکن ہماری مشکلات ہیں ان مشکلات کو آپ کو سمجھنا ہوگا ہم آپ کو واپس لانا چاہتے ہیں لیکن کیسے لائیں واپس لانے کے لیے ہمیں کچھ پروٹوکالز کو انپریس کرنا ہوگا جو پہلے جن کی ضرورت نہیں تھی کچھ ہمیں ایس سو پیز مرتب کرنے تھے جو اب ہم نے کر لیے ہیں اور ان ایس سو پیز کے تحت آج ہم کوئی نو فلائٹس باہر سے منیج کر چکے ہیں اور لوگ آ رہے ہیں کچھ ظاہرین آئے ہیں کچھ ایران سے آئے تھے ان کو ہم نے کارنٹین بھی کیا ان کو ہم نے ان کے لگے داشت بھی کی اور ہم بغداد سے لے کر آئے ہیں ہزاروں ایسے تھے جو عمرہ کے سعادت کے لیے گئے تھے ان کو واپس لے کر آئے ہیں اور آج بہت سے سٹوڈنٹس ہیں جن کی یونیورسٹیز بند ہو گئی ہیں جن کی ڈامز میں اب جگہ نہیں ہیں وہ واپس آنا چاہتے ہیں بہت سے ایسے ہیں جن کے جو جہاں وہ مزدوری کرتے تھے وہ کنسٹرکشن انڈسٹری بند ہوئی ہوئی ہے اور ان کو لوگ کہہ رہے ہیں کہ اب واپس جائیں ان کو واپس لانے کے لیے ہماری پوری کوشش ہے کہ ہم حالات سازگار کریں اور اس پہ میں مسلسل رابطے میں ہوں جو ہماری صوبائی حکومتیں ہیں انسی سی انسی او سی اس پر روزانہ اس پر مشورہ کر رہی ہے کہ ہم نے کیسے کرنا ہے ہم آہستہ آہستہ اپنی ٹیسٹنگ ایبیلٹی اور اپنی کورنٹین فسیلٹی کو بڑھا رہے ہیں اور جیسے یہ ہماری فسیلٹی بڑھتی ہے اسی رفتار سے ہم آپ کو واپس لانے میں ہمارے لیے آسانی ہوگی تکلیف ہے مشکل ہے بہت سے ایسے ہیں جن کے پاس اب جیب میں وسائل نہیں ہیں اور ان کی پریشانی کا مجھے احساس ہے لیکن یہ ایسا چیلنج ہے جو کبھی نہ ہم نے دیکھا نہ آپ نے دیکھا نہ دنیا نے دیکھا ہم نے مل کے ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑنا ہے اور بوجھ بانٹنا ہے ہم نے ایک دوسرے پر تنقید کرنے کا فائدہ نہیں ہے ہم نے مسئلے کا حل تلاش کرنا ہے آئیے مل کر ہم سوچیں کہ ہم نے کس طرح آگے بڑھنا ہے ہم آگے بڑھنے کی پھرپور کوشش کر رہی ہیں آسان کام نہیں ہے لیکن جد و جہد جاری ہے اور جاری رہے گی آپ ہماری نظروں کے سامنے ہیں آپ کی تکلیف کا ہمیں احساس ہے اور انشاءاللہ آپ کے دعون سے ہم آپ کی سہولتیں آپ کو پچھانے کی کوشش بھی کریں گے اور آپ کو واپس لانا ہمارے فرائض میں شامل ہوتا ہے